محمد مشتوبت کیسے دیکھے چاند مطلب بتا دو مجھے کیسے دیکھے چاند تو اس نے اتار لیا نا اپنی بی بی کے لئے انڈیا میں چاند تو انڈیا میں پھر آڑ بجے سے لے کے جو ہے افتاری کے بعد سے مذاقرات ہوئے اور بات بات بنی اور ڈیل وغیرہ کچھ ہوئی بیچ میں تو اس کے بعد گیارہ بجے اس نے بات مانی ہوگی تو ساڑھے گیارہ تک نظر آیا چاند تو پھر یہ اعلان ہوئے اعلان کے چاند نظر آگیا کل عید ہوگی لیکن سب لوگ تو تیس پہ کا سوچے تھے بھائی تیس روزیں ہوں گے ہم بھی تیس پہ کا سوچے تھے کہ کل جا کے بال وال کٹوائیں گے آج ریسٹ کرو سکون سے مطلب نہیں کیا دنیا ہلا دی ہماری تو ہوا سب کچھ بھائی صبح صبح ہوا سہری تک آپ کے بھائی آج روزہ ہے کہ عید ہے سہری کر لینا کچھ آپ کے بھائی نے اتیاطاً کھا لیا تھا کچھ ایسا نہیں کہ مطلب چھوڑ دیا تھا کھا پی لیا تھا ہم نے تو کہ عید اتیاطاً مطلب کر لینا چاہیے کہ عید ہوگی تو عید روزہ ہوا تو روزہ پھر اس کے بعد فجر پھر اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھنے کے لئے گئے تو مطلب لگی نہیں رہا عید ہے بھائی لگی نہیں رہا پتہ ہی نہیں چلہ عید ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لئے نیچے اترے تو ہمارے لئے تو ایک چیز تیار تھی کہ بائک پنچر کھڑی ہے پیدل جانا ہے تو میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں پیدل گئے جیسے تیسے پہنچے پھر جب واپسی ہوئی نماز کتم کر کے بھاہر نکلے میں تو نکل گیا اس کے انتیدار کرتا رہا کرتا رہا روپ بہت تھے وہ اندر اپنے چپل دھون رہا تھا کیونکہ بھائی چپل تو کوئی لے کے نکل چکا تھا اندر کیا دھون رہے ہو میں بھاہر کھڑا ہوا وہیں پہ میرا ایک ک قدن اور اس کے اببو بھی نماز پڑھنے کے لئے تھے تو میں نے ان سے اید ملی اپنے قدن تھے پھر ان کے اببو سے ملی تو انہوں نے بس ایک بار اید ملے کیونکہ کسی پولیٹیشن نے ابھی ابھی کہا تھا کہ کرونا کا خیال رکھیں نو پپی نو جوپی بس اید ملے پھر اس کے بعد جب پیچھے ملے پھر پیچھے ہٹے ہاتھ بات ملا گئے تو انہوں نے فوراں خاموشی سے بھائی والٹ میں سے نکالے پیسے ایدی اور وہ ہاتھ میں رکھے چاند ندر آئی ہے بھائی اب جو ہے اید ہے اب مطلب آپ کہا تھے چاند مطلب لوگ آسمانوں میں دھونے چاند تو میرے پاس ہے تو پھر اس کے بعد ہم باہر ایدی لوٹ مار کر رہے ہیں وہ اندر ہمارے چھوٹے بھائیاں چپل ڈھون رہے ہیں ہم نے ایدی ویدی لید خاموشی میں رکھے ہوں پھر اس کے بعد وہ چلے گا ہم چپل ملی نہیں ملی دیکھ لو نہیں چلو ٹھیک ہے گھر آئے گھر آکے سب سے پہلے مطلب کیا ہوتا ہے شیر کورما بھائی شیر کورما خواہو اید ملو تو اپسا ایدیاں پکڑو لیکن بھائی اید تو شروع ہو چکی تھی پہلے تو ایدیں تو پہلے گزرتے تھے اب کیا ہوا مطلب آپ پہلے اید میں جب چھوٹا تھا آپ کا بھائی تو آپ کا بھائی جو نا بھائی نہیں تھا گینگس چڑھ دا آتا تھا گھر اسلاہ اٹھایا اور بھاڑ نکلے جنگ شروع اور ایسے جنگ نہیں ہوتی تھی بھائی ٹیم میں یہ رول تھا کہ آنکھوں پہ گلاسز اور مو پہ ماسک تالبان فل ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی ڈیمیج پرسنلی نقصان نہ ہو اور ایسی ایسی جنگیں کہ بس کیا بتائیں آپ کو بھائی جب چھڑ رہے مطلب بولٹ جب ختم ہوتی تھی تو بھائی اپنا جو ہے ڈیفینس کرنے کے لئے بڑے بڑے پتھر جو ہوتے تھے وہ بھی چل جاتے تھے بچنا تو ہے نا تو اس کے لئے لیکن دو تین سال تھی یہ ہے کہ آؤ اور آ کے سب سے پہلے مطلب کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی اید کیسی ہے کیسی گزرتی ہے تو یار آپ مطلب گھر آؤ گھر میں آپ کے بعد ایک کمرہ ہو وہاں پہ اتنا اندھیرہ ہو کہ روشنی بلکل بھی نہیں کچھ نظر بھی نہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے سو جاؤ اور مطلب کہ ایسے رہو کہ کوئی ہے ہی نہیں تو یہ ہے پھر اس کے بعد بھائی ہم اٹھے تو پیر میں کھانا کھایا پھر اس کے بعد اب کچھ کرنے کو نہیں تھا پھر سو گئے پھر اٹھے پھر اٹھے پھر اٹھے پھر اٹھے پھر اٹھے پھر موبائل یوز کریں سوالنگ آئے پکا ایدی ہے آج لیکن یہ چللا تھا کہ چاند تو اب نظر آیا ایک ہر نے کہا میں تو بھاہر گیا ہی نہیں چاند کیسے نظر آئی ہے تو چاند تو اب نظر آیا گا تھی یہ وہ مسئلہ سوال وید رکھے گا یا اب تو یہ رکھ لیا بروضہ بروضہ کوئی نہیں رکھے گا یا دیکھ لو تو دیکھا ہوگا دیکھا جائے گا یا پھر اس کے بعد سوچایا کچھ مانگوا لو یا رکھانے کے لیے تو جب ہم نیچے ہم نے سوچا تیوہ کیا کہ یا دنگر مانگوا لڑتے ہیں ہاں سب ملکے دنگر مانگوا لڑتے ہیں تو زنگر لینے کے لی اید والے دن تو پنچھر والے کی بھی بہت بھاری ہیں بھائی پنچھر لگوانے آئے ہو تو پنچھر لگوانے کے بعد جب ہم گئے زنگر لینے کے لیے زنگر پرگر لینے کے لیے جب گئے تو مہاں پہ ہو رہی تھی کڑا ہی بن رہی تھی کڑا ہی جب ہم نے دیکھی تو ہمارا دل پگلا اور جب دل پگلا تو مائنڈ بھی علجا تو ہم نے سوچے زنگر کڑا ہی کڑا ہی زنگر سوچ کے تو زنگر ہی لیے تو زنگر لیے پھر اس کے بعد زنگر لکھے جب گھر پہنچے زنگر اور آم اور پھر اس کے بعد کولڈنگ پھل ششکے ناٹ کبنگ سلو عید عید ہی دو بھیل جگی تھی نا تب لگا نہیں تھی کئی یقین نہیں آرہا تھا عید ہے پھر اس کے بعد جب عید وقت اب کیا کرتا ابھی بھی کچھ کرنے کو نہیں ہے تو ابھی پھر سوچیں گے کل جو ہے جمعے کے دن دوستوں سے میں پھر عید منائیں گے تو عید جو ہے وہ کل ہوگی ہوتے سوتے تھک جاؤ تو پھر سے سو جاؤ اللہ حافظ موسیقی